کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اچھی باتیں کہنے سے زیادہ اچھے کام کر کے دکھاؤ کیونکہ دنیا سننے سے زیادہ دیکھنا پسند کرتی ہے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارٹیک ایک چھوٹی سی کہانی اور آج کی کہانی سنانے سے پہلے دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات لائف میں خود پر ڈپینڈ ہونا اچھی بات ہے اور دوسری بات زندگی میں صرف خود پر ہی ڈپینڈ رہنا غلط بات بھی ہے ایک بار ایک گائے گھاس چڑتے چڑتے کب جنگل میں چلے گئی اسے سمجھ نہیں آیا دو پہر ہونے کو تھی دھیرے دھیرے شام ہونے والی تھی وہ راستہ بھٹک چکی تھی راستہ ڈھونڈ رہی تھی تب ہی اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس نے دھیرے سے دیکھا تو پیچھے شیر دبے پاؤں آ رہا تھا شکار کرنے کی تیاری میں تھا اب گائے کے پاس میں صرف ایک راستہ تھا گائے کو صرف جنگل کے اندر جانا تھا جیسے ہی پیچھے مڑتی اس کا شکار ہو جاتا گائے چپ چاپ دھیرے 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 جنگل میں اندر جانے لگی جنگل کے بیچوں بیچ میں ایک تالاب تھا تالاب کے کنارے پر جا کر کہ گائے رک گئی شیر نے یہ سب دیکھا اور شیر کو لگا کہ اب تو گائے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے گائے صرف تالاب میں اندر جائے گی جیسے ہی جائے گی جا کر کہ آرام سے شکار کروں گا آرام سے کھاؤں گا اپنے دوستوں کو بلا لوں گا شیر جہاں تھا وہیں آرام سے بیٹھ گیا گائے کو لگ رہا تھا کہ کیا کیا جائے ایک ہی راستہ تھا تالاب میں جانا تھا دھیرے دھیرے گائے تالاب میں جانے لگی تالاب میں پانی بہت کم تھا اور کیچڑ بہت زیادہ تھا تھوڑی دیر جانے کے بعد میں گائے پھنس گئی اب شیر کو لگا کہ گائے رک چکی ہے ایک جگہ پر اب آرام سے جا کر کہ شکار کر سکتے ہیں شیر اپنی جگہ سے اٹھا دھیرے دھیرے جانے لگا تالاب میں اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پانی کم تھا کیچڑ زیادہ تھا وہ بھی دلدل میں پھنس گیا اب تھوڑی دور پر گائے تھی تھوڑی دور پر شیر تھا دونوں کے بیچ میں ڈسٹنس بہت زیادہ نہیں تھی لیکن دونوں چاہا کر کے بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے نہ تو گائے بھاگ پا رہی تھی نہ شیر شکار کر پا رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے جنگل میں سناٹا ہو گیا اور اس کے بعد میں گائے نے شیر سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی گرو یا مالک ہے شیر نے کہا کہ میں ہی یہاں کا راجہ ہوں میں ہی یہاں کا گرو ہوں مالک ہوں سب کچھ میں ہی ہوں زور سے اس نے دہر لگائی تو گائے نے کہا کہ تمہارے مالک ہونے کا راجہ ہونے کا گرو ہونے کا فائدہ کیا ہے تم یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہو فنس چکے ہو تو شیر نے کہا کہ زیادہ مت بنو تم بھی فنس چکی ہو تمہیں پوچھ کیوں رہی ہو تو گائے نے کہا کہ معلوم ہے کیا ابھی شام ہوگی شام میں میرا مالک گھر پر جائے گا اور گھر جا کر کے دیکھے گا کہ گائے نہیں پہنچی ہے گائے وہاں بندی نہیں ہوئی ہے تو مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے جنگل میں ضرور آئے گا اور مجھے یہاں سے نکال کر کے بچا کر کے لے جائے گا تم دیکھ لیں نا تھوڑی دیر کے بعد میں واقعی میں وہاں ایک آدمی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گائے طالب کی بیچ میں فسی ہوئی ہے تھوڑی دور پر شیر کھڑا ہوا ہے تو بچتے بچاتے شیر سے گائے تک پہنچتا ہے گائے کو دھیرے دھیرے طالب سے باہر نکال لاتا ہے وہ گائے اور وہ آدمی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی مزیدار کہانی زندگی میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے گائے کا مطلب آپ کا ہارٹ آپ جتنے سوفٹ رہیں گے ہمبل رہیں گے لائف میں صحیح گائیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے آپ کمال کر پائیں گے آپ کو چنوٹی آئیں گے لیکن آپ ان سے پار پالیں گے اور شیر کا مطلب ہے آپ کا سر آپ کا اہنکار جتنا آپ سوچیں گے کہ صرف آپ ہی آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ برباد ہو جائیں گے گھمنڈ تو اس دنیا میں راجہ راون کا نہیں چلا تو آپ اور ہم کیا چیز ہیں یہ چھوٹی زی کہانی زندگی میں ایک ہی بات سکھاتی ہے صحیح گائیڈنس کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے چانل پر ایک نئی کہانی